بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے دوستو ہمارا ایک سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے جس میں آپ بھی اپنا سوال کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال askkamerancharif.gmail.com پہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا جو جواب ہے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچ جائے گا تو آج کا جو سوال ہے وہ ایک بھائی کا یہ ہے کہ آپ انزائٹی اور ڈپریشن سے بینا میڈیسن کے کیسے نکل آئے اور ہم کیوں نہیں نکل پا رہے دیکھیں یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں میں نے خود تین سال لائف کے بڑی مشکل عرصے میں گزارے یہ تین سال وہ تھے جو میں ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا اب میں نے ان پورے ایکسپیریمنٹس کو ایک چینل کی صورت میں دے دیا لیکن افسوس لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس چینل پر آئیں اس ویڈیوز کو دیکھیں اور اسی طرح کریں جس طرح میں کہتا ہوں لوگ دیر سے اٹھتے ہیں دیر سے سوتے جب آپ دیر سے سوئیں گے دیر سے اٹھیں گے دیر سے ناشتہ کریں گے کچھ بھی کام میرے مرضی کے میرے کہے ہوئے پر نہیں کریں گے تو پھر کیسے ٹھیک ہوں گے آپ ان سب سے آپ کو یہ سب چیزوں کو کرنے کے لیے جو ایک ایک وے ہوتا ہے نا جو ایک بندہ گزر کر آیا ہے وہ جو راستہ بتا رہا ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے پھر یقین کے ساتھ اس پہ چلنا پڑتا ہے افسوس کہ ہم لوگ اس طرح نہیں چلتے اس طرح نہیں کرتے آپ اگر نہیں نکل پا رہے تو آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کریں اور ایک بار ذرا اس کٹیرے میں رکھ کے سوچیں کہ کیا آپ بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں یقینا آپ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر رہے ہوں گے دوست جب ہزاروں لوگ نکل سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں نکل سکتے پھر آپ کیوں کہیں آکے اٹک رہے ہیں آپ اس لیے اٹک رہے ہیں کہ آپ جتنی محنت اس چیز کو چاہیے اتنی محنت آپ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح رکھ دی ہے کہ جو چیز جو انسان محنت کرے گا وہی انسان اس کا پھل حاصل کرے گا اگر کوئی انسان سبزی لگاتا ہے تو وہ بیٹھ کے صرف سوچتا رہے گا کہ یار میں یہاں بیج بھی نہ ڈالوں اور سبزیاں نکل آئے تو پھر اس سے بڑا کوئی احمق انسان نہیں ہوگا اس کو اس کے لیے ذرہے زمین بھی چاہیے حل بھی جوتنا پڑے گا بیج بھی لگانا پڑے گا پانی بھی دینا پڑے گا اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو چیک بھی کرنا پڑے گا کہ یہ جو میں چاہتا ہوں اس کے ریزلٹس اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اسی طرح آپ کو اپنے رب پہ یقین کرنا پڑے گا اپنے آپ پہ یقین کرنا پڑے گا میری ویڈیوز کو دیکھنا پڑے گا ان پہ یقین کرنا پڑے گا ٹائم پہ سونا پڑے گا ٹائم پہ اٹھنا پڑے گا کھانا کھانا پڑے گا اپنے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرنا پڑے گا کہ جس ڈریکشن میں میں جا رہا ہوں وہ ڈیریکشن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے تو دوستو اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو ریگلرلی بیسس پر دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ڈیپریشن اور انزائیٹی سے سب چیزوں سے نیگٹیویٹی سے نیگٹیوی ایموشن سے اینگر سے ہر چیز سے ایزیلی فائٹ کر سکیں گے جو لوگ اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان کو پرائیوٹلی کوچ کروں وہ میرے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خواہ رکھیں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ